بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک یہ قرآن بدلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے سورة الانفال واذکروا از انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون وقال عز وجل في نفس السورة ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَقُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً عَنْ عَمَحَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْمُ الْفُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي برا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چودہ آگست کی تاریخ ہے اور یہ دن ایک اہم دن ہے پاکستان کو آج مارزِ وجود میں آئے ہوئے باسٹ برس پورے ہو چکے شمسی اعتبار سے یہ باسٹ برس بنتے ہیں اور کمری اعتبار سے ہم ترے سٹویں برس میں چل رہے ہیں اور یہ عرصہ باسٹ برس کا کافی بڑا عرصہ ہے اس عرصے میں جو بھی سنجیدہ باوقار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کو بھی مستحکم کر لیتی ہیں اور جو حدف اور جو انہوں نے مقاصد اس مقاصد کے تحت کوئی ملک بنایا ہوتا ہے اس کو بھی پا لیتی ہیں مگر افسوس کے ایک تل حقیقت ہے کہ باسٹ برس گزرنے کے باوجود ہم اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی ایک بہت بڑا وبال ہے غلامی ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے قوموں کا ضمیر اس کے اندر سو جاتا ہے اور قوم اپنے عالی خصائص اور عصاف سے محروم ہو جاتے ہیں عالی خصلتیں جو کسی قوم میں پائی جاتی ہیں یہ کہ جررت اور حمت غیرت اور حمیت شجعات عصار قربانی یہ قوموں کے عالی عصاف ہوتے ہیں اور غلامی کے اندر آ کر یہ عصاف بدل جاتے ہیں قوم کمزور ہو جاتی ہیں ضعیب ہو جاتی ہیں خوش آمدانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں مروبانہ ذہنیت کی مالک ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ ذاتی مفاد اور خود غرضی یہ قوم کے اندر آ جاتے ہیں جیسے اقبال نے کہا تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجہ کسی طرح اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کم آب اور آزادی میں بہرِ بے قرآن ہے زندگی بندگی سے براد یعنی غلامی ہے انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ کا غلام ہے تو غلامی میں قوموں کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی نالا ہوتا ہے یا کوئی نہر ہوتی ہے گھٹ کے محدود ہو جاتی ہے عصاف سے محروم ہو جاتی ہے اور آزادی کے اندر قومیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے ایک آزادی کی فضاء ہوتی ہے اس میں عالی عصاف اور خصائص پروان چڑھتے ہیں جرت اور ہمت شجاعت پیدا ہوتی ہے اسی طرح اقبال کہتا ہے محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت جو محکوم ہوتا ہے غلام ہوتا ہے وہ اخلاص اور مروت غیرت اور حمیت مروت اس سے بیگانہ ہوتا ہے ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک اگرچہ چالاکی کی بنا پر اپنی اس بے غیرتی اور بے مروتی کے اوپر وہ دلیل کے پردے خوب ڈال لیتا ہے اصل بات یہ ہے اور اصل یوں ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے میں کمزور نہیں ہوں لیکن اصل میں حالات کا کچھ تقاضہ ہے ہر چند کے منطق کی دلیلوں سے چالا ہے لیکن اخلاص اور مروت سے وہ بالکل بیگانہ ہو قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے بنی اسرائیل قوم کی بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہی فرائنہ ڈائنیسٹی تھی جس میں ان میں ایک بادشاہ فیرون بھی آیا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو ایک رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے انہیں بندگی کی دعوت دینے اور دوسرا ان کو آزادی دلانے کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تو وہ قوم پچھلی چار سو برس کے اندر جو ہے اس غلامی کے اس چکی کے اندر پس رہی تھی اور آلہ اعصاف سے محروم ہو چکی تھی یہاں تک کہ توحید کی بجائے ان کو شرک اختیار کر گئے اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایک بھت بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی کوئی ڈنڈ بھت کریں اور اپنے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی وہ ایک سونے کو بھلا کر جو ہے اس کو ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پرستش میں لگ جائے آلہ اعصاف سے محروم ہو پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیرے فان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تیرے آنے کا یہ کمہمت ہی کی ایک نشان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑے یعنی موجزات سے نوازا بارہ چشمیں دیئے من و سلوہ اتارا لیکن یہ کہ آلہ صفت چونکہ ختم ہو چکی تھی انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم اس سے تنگ آگئے ہیں ہمیں تو وہی دال چاہیے وہ پیاس چاہیے ہم تو وہی کھانے پینے کے عادی ہیں اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت کی تو بنی اسرائیل قوم کا بھی جو ہے قرآن مجید میں مثال آتی ہے کہ کس طریقے سے غلامی کے اندر ان کے آلہ قصائص ختم ہو گئے آزادی کا مفہوم کیا ہے آج ہم نے آزادی کی ایک جشن منا رہے ہیں شاید ہم نے آزادی کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ مادر پدر آزادی اور تہذیب اور شائستگی سے آزادی حاصل کرنی ہے لہٰذا جشن ہے چراغاں ہیں غلغ و پاڑا ہے اور بے ہمم شور ہے اور سڑکوں پر آ کر اپنی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے جو ہے وہ شور کے اور گانوں کی جو ہے گانیں اونچے کر کے اور اس کی آواز میں ناچنا شاید ہم نے آزادی کا مفہوم یہ بنا لیا ہے شاید ہم نے مغربی تہذیب سے جو اثر لے لیا ہے جس طرح بلکہ ہم ان سے بھی دو گز آگے جو ہیں وہ آگے ہمارا طرزِ عمل ہے آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے آزادی کا اصل مفہوم ہے ایک اللہ کی غلامی اختیار کر کے باقی تمام انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے یہ ہے اصل مفہوم آزادی کہ مادر پدر آزادی نہیں ہے اللہ کی غلامی پہلے ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ تمام انسان وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو کوئی عالی منصب دار ہو کوئی عالی حدیدار ہو اس کی غلامی نہیں ہاں اللہ کی غلامی یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال آزادی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس اصل مفہوم کے تحت یہ بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا اللہ نے جو ہمیں آزادی دی ہے تو اصل تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں نوافل زیادہ پڑھیں اللہ کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں ایک آزاد فضا کے اندر سانس لینے کا اور اپنے اقائد و نظریات اور اپنے اصولوں کے مطابع زندگی بسر کرنے کا موقع فرام کیا اور ساتھ ساتھ اس بات کا احتساب بھی کریں کہ ہم نے جو ملک حاصل کیا اہداف کیا تھے مقاصد کیا تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس دوران میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا ہم اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کیا داخلی سطح پر ہم قوم کو امن سکون عدل انصاف بنیادی ضروریات تعلیم صحت جان مال عزت کی حفاظت کیا یہ دے رہے ہیں یا اپنی ہی بچیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں ایک وقت تھا تاریخ میں کہ جب ایک عورت نے آواز دی تھی اور راجہ داہر کے حکومت میں ایک عورت کو جب بحری قضاکوں نے اس امانوں کے جہاز کو پکڑ لی ایک عورت نے آواز دی تھی اپنے خلیفہ کو اور خلیفہ نے محمد بن قاسم کو بھیج کر اندوستان پر جو ہے وہ چڑھائی کر دی ایک عورت کی آواز پر آج اگر کوئی مغرب کی خاتون ہوتی آفیہ صدیقی کے نام سے اور اس کے ساتھ مسلمان اگر اس طرح کرتے تو آج ان کا میڈیا جو ہے وہ شور مچاتر بات کو آسمان تک پہنچا دی اور آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں ایک واقعہ ہوئے اور ہم میں سے کتنے واقع ہیں کہ ایک مسلمان کپل مسلمان مرد اور عورت جو مصر کے تھے مسلمان تھے جرمنی میں رہ رہے ہیں اور عورت سکارف پہنتی تھی اور اس کے ہمسائے نے اس کو کہا کہ تو دہشتگرد ہے انہوں نے مقدمہ کر دی کہ انہوں نے ہمارے اس لباس کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ یہ دہشتگرد ہے عدالت نے اس پر جرہ کی اور اس کو سزا دی اور کچھ ان کے کرنسی کے تبارے سے اس کو فائن کیا اس شخص نے اس بھری عدالت میں چاکوں کے وار سے اس مسلمان عورت کو وہیں شہید کر دی آج ہم میں سے کتنوں کو یہ واقعہ کا علم ہے آج اگر اس طرح مغرب کی عورت کسی مسلمان ملک میں قتل ہو جاتی ہے وہ آج شوری دنیا میں شور ہوتا ہے کہ یہ ہے مسلمان یہ ہے اس کی تہذیر یہ وحشی ہے یہ اجڑ ہے اور ایک مسلمان خاتون کو صرف سکار پہننے کی وجہ سے اس نے ظالمانہ انداز میں بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا لیکن مغربی میڈیا خاموش ہے تو سوچنا چاہیے کہ آج ہم داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر کہاں کھڑے کیا ہم نے وہ بنیادی اساسات اساسی نظریات کیا ہم نے ان کو پروموٹ کیا جس کی خاطر ہم نے ملک حاصل کیا کیا ہم نے اپنے ملک کی جغرافیائی اعتبار سے اس کی آزادی اور خودمختاری کو بستحکم کیا کیا ہم اپنے ملک کے اندر اتحاد اور یقجہتی کو پروموٹ کیا کیا دنیا میں اپنے ملک کے امیج اور فیم کو ایک اچھا نام دیا کیا ملت اسلامیہ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو استوار کیا آج اعتصاب کرنے کی ضرورت ہے جشن منانے کی ضرورت نہیں یہ بے ہمدم جشن منانے کی ضرورت نہیں اور کچھ جو ہے ایسے سیاسی بیانات دینے کی ضرورت نہیں روہ روی کے اندر اکمال کہتا ہے سورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب وہ زندہ قوم ہوتی ہے وہ سچائی پر مبنی قوم ہوتی ہے کہ جو اپنا اعتصاب کرتی رہتی ہے اپنے اندر جھانگتی رہتی ہے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا ہم چلے کہاں سے تھے ہم پہنچے کہاں تو ایسی قوم جو اپنا اعتصاب کرتی رہتی ہے وہ دست قضاء یعنی اللہ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہوتی ہے سورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب ایسی قوم جو ہے وہ تلوار کی مانن اللہ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی اور برطری کا سکہ منواتا ہے ایسی قوم کے لئے سے لہذا آج اعتصاب کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے جو ملک حاصل کیا تو دو قومی نظریتی بنیاد پر حاصل کریں بانیان پاکستان نے یہ بتایا کہا کہ ہم ایک الہدہ قوم ہیں ہمارے اقائد و نظریات اصول اعداف الہدہ ہیں ہماری تہذیب ہماری ثقافت اور کلچر الہدہ ہیں ہماری سوشل ویلیوز الہدہ ہیں ہمارا رہنسین اور طرز معاشرت الہدہ ہیں ہمارے معاشی اور سیاسی اصول الہدہ ہیں ہندو سے کوئی لگا نہیں کھاتے لہذا ہمیں ایک ملک ایسا چاہیے جہاں ہم اپنے نظریات اور اقائد اور اصول کے مطابق زندگی بسر کر سکیں یہ دو قومی نظریات جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا اور اللہ سے وعدہ ہم نے کیا پاکستان کا مطابقہ اللہ علیہ علیہ تو آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ملک حاصل کیا آج ہم کہاں کھڑیں کیا انفرادی طور پر ہم نے دین پر کتنا عمل کیا استماعی سطح پر دین کے نفاظ کے لئے کیا کیا یا یہ کہ جنہوں نے دین کے نفاظ کے لئے کوئی آواز اٹھائی تو ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا کیا یہ سوچنے کی بات ہے وہ وعدہ کیا ہوا آج بدقسمتی سے ہماری وہ نوجوان نسل جو سڑکوں پر وہ جشن آزادی منا رہی ہے وہ آج ہماری آکستان کی تاریخ اس کے اہداف اور مقاصد سے اس طرح آگاہ نہیں ہے آگاہ ہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک حاصل ہوا تھا تو دو طرفہ جنگ تھی یعنی ایک طرف انگریز کی سیاسی حاکمیت سے نکلنا تھا اور اس میں ہندو اور مسلمان برابر تھے وہ چاہتے تھے کہ انگریز کا دور یہاں سے ختم ہو دو سو سالہ غلامی میں پس رہے تھے وہ تو اللہ نے ایسا کیا کہ دوسری جنگ عظیم چھیڑ دی اور انگلستان کو اپنی جو ہے اپنی جو ہے سلطنت کی باغ دور جو ہے وہ جو ہے بستر لپیٹنا پڑا اور انہیں یہاں سے جانا پڑا لہذا ایک سیاسی کشمکش تھی اس میں ہندو اور مسلمان برابر تھے کہ ہمارا ملک آزاد ہو لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت اور مسلمانوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ انیس سو سنتیس میں جو انتقابات ہوئے اور کانگرس کو جو مختلف صوبوں میں حکومت بنانے کا موقع ملا جس میں زیادہ ہندو تھے اس میں کانگرس اور ہندو کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اور جہاں جہاں ان کی حکومتیں تھیں وہاں انہوں نے مسلمانوں پر ان کا حکا پانی بند کر دیا ان کو کرپل کرنے کی کوشش کیا ان پر ترقی ان پر تعلیم ان پر ملازمت کے دروازے بند کر دیا ان کی زبان کے مخالف ہو گئے ان کے وجود کے مخالف ہو گئے ان کے نام و نشان کو مٹانے پر تل گئے تو مسلمان کی آنکھ کھ لی کہ اگر انگریز چلا گیا تو ہم تو پھر ہندو کے غلام بن جائیں لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک آزاد اور علیدہ ملک حاصل کرنے کیلئے بانیان پاکستان میں راستہ دیتا وہ جو اقبال نے کہا ہے بلکہ جو نقشہ اس وقت سامنے آیا جو مسلمانوں کی حالت تھی اندوستان کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہیں وہ ہمارے اس ان حالات پر بلکل فٹ بیٹھتی سورہ انفال میں فرمایا کہ وَذْكُرُوْ اِسْأَنْ تُمْ قَلِيلٌ یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے ہندو تعداد میں بہت تھا سکھ حسائی وہ ملا کر وَذْكُرُوْ اِسْأَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعْفُونَ فِي الْعَرْضِ اور تم زمین میں کمزور تھے ضعیف تھے تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے لوگ تمہارے نام و نشان کو مٹانے کے در پہ تھے لوگ تمہاری تحذیب کے خلاف تھے لوگ تمہاری زبان کے خلاف تھے لوگ تمہاری ترقی کے خلاف تھے تمہارے وجود کے خلاف تھے تمہیں اس بات کا خوف تھا اندیشہ تھا کہ ہمارا وجود یہاں سے ختم ہو جائے گا جیسے سپین سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا ایسے ہندوستان سے ہمارے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر تھا اندیشہ تھا اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآَوَاكُمُ اللہ نے تمہیں ٹھیکانہ دیا ایک علیدہ قلق لے کر دیا اب اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں نخلستان بھی ہیں اس میں ذرعی علاقہ بھی ہے پانچ دریاں ہیں اس کے اندر وَآَوَاكُمُ اس نے تمہیں ٹھیکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہیں توفیق بخشی جب بھی کوئی آندھی اٹھتی تھی اللہ اپنی مدد سے تمہیں بچا لے دی پہسٹھ کی جنگ میں تمہیں بچایا بچایا کے نہیں بچایا اکتر کی جنگ میں تم نے اپنی نالائکی سے دوسرا حصہ کھو دیا لیکن اس ملک آزاد اس ویسٹ پاکستان کو تو اللہ نے بچایا کے نہیں بچایا ورنہ وہ تو اپنی فوجیں اس پاکستان میں داخل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور ہمارا برال جو ہے وہ پاتال میں جا چکا تھا پھر جب بھارت نے جو ہے ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر وہ اپنی فوجیں لے آیا اور اللہ نے تمہیں ایٹمی ٹکنولوجی دی پھر تمہیں بچایا اور ہم نے تمہیں کس طرح پاکیزہ رزق اتا فرمایا غلہ اور اناج خشک میوہ پھل مادنیات جنگلات پاکیزہ رزق لیا اللہ تم سے سب کچھ دیکھ کر صرف ایک چیز ڈیمان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر کرو ایک ہی چیز اللہ ڈیمان کرو اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم نے وفہم بنا لیا آزادی کا کہ سڑکوں پر ناچو گاؤ غلق و پاڑا مچاؤ بے ہنگم طریقے سے اس کو جو ہے مناؤ تشکرون کے معنی یہ ہیں اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری اس کی رضا کو اپنا نصب العین بنانا اس کے احکام پر زندگی بسر کرنا اس کے قانون کو نافذ کرنا یہ ہے اصل شکر کا تو ڈیمانڈ ایک ہی ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اقبال نے یہی بات کہی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشم ہماری ترقیب ہی اور ہے ہمارا جشن بنانے کی ترقیب بھی اور ہے ہمارے ملک کو مستحکم بنانے کی ترقیب بھی اور ہے ہمارے اپنے ملک کو ترقی دینے کی ترقیب ہی اور ہے سلمان کی ترقیب اور ہے اور خطبہ علاباد میں اقبال جو بڑا تاریخی خطبہ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اقبال واضح ویجنری آنے والے حالات کو پہلے دیکھ لیتا تھا اس کی شاعری کو دیکھیں ویجنری شاعری ہے اور خطبہ علاباد جو 1930 میں اقبال نے کیا تھا وہ جو پاکستان کا خواب سب سے پہلے ایک شخص نے دکھایا الفاظ کیا تھا بہر کیجئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کے مطابق بنانا چاہیے کہتے ہیں نہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو اقبال کا نظریہ کیا ہے اقبال کا نظریہ یا اس کی شاعری میں ہے یا 1930 کے خطبہ علاباد میں ہے جس میں اس نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے کیا کہا تھا اس نے کہا یہ تقدیر مبرم ہے یعنی تقدیر تیہ ہو چکی مقدر میں لکھا جا چکا کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ اقبال نے مشرقی حصے کی بات نہیں کی تھی اپنے خواب میں مشرقی پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد مملکت قائم ہو جائے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک مستحکم مسلمانوں کی ایک ملک وہاں پہ جو ہے اس شمال مغربی حصے میں قائم ہو جانا چاہیے اور اگلے الفاظ بڑے اہم اگر ایسا ہو گیا جیسا کہ تقدیر میں لکھا جا چکا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت کا جو نقش ہے اس کو ہٹا کر اسلام کا اصل نقشہ دکھا دنیا کو دکھا دیا گیا مطلب کیا ہے کیا کہنا چاہتا ہے ایک بات اسلام کے چہرے پر عرب بادشاہت کا جو نقش ہے یعنی اسلام تو شروع ہوا نا حضور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خلفہ راشدین اور خلافت کا نظام لیکن پھر آہستہ آہستہ خلافت صرف نام کی رہ گئی حقیقت میں وہ بادشاہت بن گئی دور بنو امیہ دور بنو عباس نام کی خلافت تھی اور حضور نے جو حدیث فرمائی تھی اس میں بھی فرمایا کہ میرے دور سے لے کر قیامت تک پانچ دور آئیں گے فرمایا دور نبوت دور خلافت اور دور بادشاہت تیسرا بادشاہت چوتھا فرمایا دور غلامی اور پھر فروایا پانچ ماہ دور پھر دور خلافت تو اقبال نے وہی بات کہے اقبال نیو he used to read قرآن قرآن پڑتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں رہواتے تھے اور اس کی آنسوں جو ہے وہ قرآن کے ورک پر گرتے تھے اور اس کا سارا قرآن کا جو جتنا بھی صفحہ تھا وہ سارا آنسوں سے تر ہو چکا تھا لہذا وہ اس بات کو جانتا تھا تو اقبال نے کہا کہ اسلام کے چہرے پر عرب بادشاہت کے آج جو نقش پڑ گیا یعنی اسلام کے چہرے پر دور بنو میا اور دور بنو عباس کا جو نقش پڑ گیا ہے اس کو ہٹا کر اسلام کا اصل نقشہ دنیا کو دکھا دیں اصل نقشہ کونسا ہے دور خلافت جس میں اسلام کا اصل نقشہ سامنے آئے لہذا اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کے جو نظریات تھے کہ ایک ملک بن جائے اور اس کو ہم ایک دور خلافت کا نمونہ دکھا دیں یہ ہے خطبال آبا اچھا اقبال کے بعد چلی انہوں نے خواب دکھایا اللہ نے ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں کیا انیس سو آٹیس میں اقبال وفات پا گیا ہے ابھی پاکستان کے بننے میں نو برس پڑے تھے اب ان کی جگہ سنبھالی قائد اعظم محمد علی جنہ نے اور ان کو لانے والا کون ہے اقبال اقبال وہ تو معیوس ہو کر انگلستان چلے گئے اقبال نے اسلام کا ٹیکہ لگایا محمد علی جنہ آپ آئیے اور اسلام کے حوالے سے یہاں پر کام کیلئے ایک ملک کے لئے لہٰذا اب قائد اعظم محمد علی جنہ ان کے الفاظ کیا ہے ہمارا دستور چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے یہ محمد علی جنہ کہہ رہے ہیں نظریات یہ ہیں اور اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو پاکستان بنایا وہ مقصد کیا تھا آپ نے کیوں بنایا وہ ایک دیکھئے قائد کے جو الفاظ ہیں ہم نے ملک اس لئے حاصل کیا تاکہ دنیا کو دکھا دیں کہ اسلام کے اصول حریت اور اقوط اور مساوات کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے ہم نے اس لئے ملک حاصل کیا اسلام کے اصول حریت اقوط اور مساوات یہ تینوں چیزیں اسلام کی ہیں ہم ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ہی وہ اصول ہیں جو دور خلافت میں تھے البتہ قائد عظم کی ایک تقریر ایسی ہے کہ جس سے سیکولر طبقے کو بڑی تقریعت حاصلی اور وہ جب بھی قوٹ کرتی ہے قائد عظم کی 11 اغسط 1947 کی تقریر کو قوٹ کرتے ہیں کہ قائد کی اصل تقریر وہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا سون دہ ہندوز ویل سیز ٹو بی ہندوز ویل سیز ٹو بی مسلم ان قریب نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا ہم مذہبی معنوں میں نہیں یہ انہوں نے کہا مذہبی معنوں میں نہیں پولیٹیکل معنوں میں ایس سٹیزنس آف اسٹیٹ یعنی شہری کے اعتبار سے یعنی اس مذہب کا کوئی عمل داخل نہیں ہوگا سب برابر ہوں گا اب اس سے سیکولر طبقے نہیں اور دانشور طبقے نہیں کہ دیکھو قائد عظم اصل چاہتے ہیں ایک سیکولر پاکستان نہ ہندو ہندو رہے گا مسلمان مسلمان رہے گا ٹھیک ہے مذہبی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن سٹیٹ کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے یہ ملک جو ہے ایک سیکولر ملک اس سے یقیناً ایک عبام پیدا ہوتا ہے اور اس سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھا ہے لیکن میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ قائد عظم ان کے ہرگز یہ خیالات نہیں تھیں آخر ان کی ساری پچھلی تقریریں کہاں جائیں گی اور آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو قائد کے یہ الفاظ ہیں لیکن پچیس جنوری انیس سو اڑتالیس کو کراچی کی بار کاؤنسل میں ایک قائد عظم کا جو خطاب ہے یعنی اس تقریر کے بعد کی تقریر اس کا کچھ ایک اکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ چیزیں میں لکھی ہوئی ہیں یعنی مدون ہیں قائد کہتے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جیسے تیرہ سو سال پہلے قابل عمل تھے اور اب میں ان کے انگریزی کے الفاظ ذرا آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں قائد کہتے ہیں ایک ایک گروہ ایسا ہے جو فتنے کی بجا سے یہ بات پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت پر مبنی نہیں ہوگا یعنی یہ کہ اسلام پاکستان کا آئین شریعت پر ہی مبنی ہوگا اور لوگ جو ہے یہ فتنے کے طور پر اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں غالباً ان کا جو ہے کہ میری اس تقریر سے وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اب یہ پچیس جنوری انیس سوڑتالیس کی تقریر اور پھر دیکھئے پروفیسر ریاض علی شاہ انہوں نے کتاب لکھی قائد اعظم اور اپنے تعلقات پر یہ وہ شخص ہے کہ جو کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے پروفیسر ہیں اور ٹی بی کے سپیشلسٹ ہیں اور چونکہ قائد اعظم کو آخری دنوں کے اندر ٹی بی کا حملہ ہو گیا تھا اور اسی کے اثرات تھے جس کی وجہ سے ان کی فوتیر کی ہوئی لہٰذا جب وہ بیمار ہیں ہسپتال میں ہیں تو پروفیسر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں میں اس وقت قائد کے پاس جب گیا میں حیران رہ گیا ان کو دیکھ کر کہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ابھی ٹی بی کا علاج نہیں تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ قائد نے مجھے دیکھ کر کہا آپ کو آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی اور یہ کہتے ہوئے بھی ان کا سانس پھول گیا تو میں نے ان کو خاموش کرا دیا کہ آپ کوئی بات نہ کریں اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی تو پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں تو کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر خاموش رہے ہیں پھر کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ اس سے قائد کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایک دفعہ جو کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو تکلیف ہوگی آپ کچھ نہ کریں تو قائد نے بڑی حمد کا یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی یہ تاریخ کا حصہ ہے قائد نے کہا مجھے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ کام بڑا مشکل تھا اور واقعتا میں اکیلا نہیں کر سکتا اور یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے اور اب آخری الفاظ نوٹ کیجئے اور اب یہ مسلمانان پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت اتا فرمائے یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ مسلمانان پاکستان اور آخری الفاظ ہیں بس طرح مرد پر الفاظ ہیں اب یہ مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت کا نمونہ بنائیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں یقیناً قرآن کی وہ آیت ہوگی سورہ نور کی آیت ہے اللہ وعدہ کرتا ہے جو تم سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا اقبال قائد آزم کی نظر میں یہ آیت تھی تاکہ اللہ وعدہ پورا کرے اور تمہیں زمین کی بادشاہت اتا کرے خلافت اتا کرے وہ زلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو خلافت کا نمونہ بنائیں تو قائد اور اقبال کے نظریات تو ایک ہیں اور وہ یہ کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر حاصل ہوا اور اس کو خلافت کا ایک نمونہ بنانا ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ ماذ اللہ کوئی سیکلر پاکستان ہے یا قائد کے نظریات سیکلر تھے یہ ہد گرجے کی ڈھٹائی کے سوا کچھ نہیں لیکن آج ہم سوچیے کہ ہم کہاں کھڑیں وہ جو اسلامی نظریات جس کی بنیاد پر پاکستان بنا آج ہم نے کتنا ان کو پروموٹ کیا یا ان سے بے وفائی کی ہاں آئین میں یقیناً ہم نے یہ کر دیا آئین میں لکھ دیا لہذا قانونی اور آئینی اعتبار سے یہ ایک اسلامی ریاست ہے اس لیے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے لیکن اصل مسئلہ تو آگے کا تھا کہ اب اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پر اس کی قانون سازی ہونی تھی اچھا اسلامی نظریاتی کانسل بھی بن گئی انہوں نے اپنے سوام سفارشات بھی دے دیں اور مسلسل آ رہی ہیں اور سب مدون ہیں لیکن ان پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی یہ ہے جہاں پر وہ دیوار کھڑی ہوئی اس لیے کہ اگر وہاں بحث ہو گئی تو قانون بنے گا قانون بنے گا تو پھر یہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا پیکٹیکل ہی ہو جائے گا ابھی تو صرف تھیوریٹیکل ہی ہے نا تو وہاں پر جو ہے بیریئر ہے اور باسٹ برس ہو گئے ہم نے اس بیریئر کو جو ہے پوری قوت کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے وہ نہ آگیا نہیں دنیا اور دولت پرستی کو اپنا شعار بنایا ہے اقربہ پروری کو شعار بنایا ہے کہ سب سے عالی عوضہ اس کو دو جو ہمارا دوست ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اور پھر کرپشن وہ ایک ناسور بن چکا ہے اور اسی کی وجہ سے دیکھی ہمارے روپے کی قیمت گر رہی ہے ابھی ستہ روپے ڈالر تھا پھر اسی ہوا اب تریاسی چھراسی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا بڑے بڑے ادارے ہمارے ملک کے دیوالیاں ہونے پہلے ہیں آپ نے پی بیک کرنا ہے ڈالر میں پہلے ستہ روپے کا ڈالر تھا اب بیاسی تریاسی کا ڈالر ہو رہا ہے جس طرح چڑھ رہا ہے اور بات تو یہاں پر روپاؤں کی نہیں ہوتی ہے یہاں تو عربوں اور کھربوں کی ہوتی ہے تو عربوں کھربوں کے جو ہے پیسہ گیا اور وہ بٹھا بیٹھ گیا اس کا ہی دارے یہ ہے کرپشن کا ناسور نتیجہ ملک میں پیسہ نہیں پیسہ نہیں تو کیا کریں آئی ایم ایف زندہ باغ ورلڈ بینک زندہ باغ مزید ان سے کرزے لو کبھی 30 بلین ہوتے تھے now we are crossing 50 بلین 50 بلین ڈالرز کرزہ ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے کرز کے اندر مزید کرز لو اچھا کرز لیا ہے تو repay way کرنا ہے اور اس repay way کرنا ہے تو سود کے ساتھ کرنا ہے تو سود کہاں سے آئے گا ٹیکس لگاؤ پیٹرول مہنگا ریزل مہنگا گیس مہنگی بجلی مہنگی اور ابھی انہوں نے کہا فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے مزید کرزہ دیں گے value added text کو آشامل کرو اور ہر چیز پر text بڑھاتے جاؤ تو عام عدمی کدھر جائے تو غربت آئے گی مہنگائی آئے گی بے روزگاری آئے گی اوپر سے ہماری جو ہے load shedding کا جو ہے وہ ایک علیدہ عذاب ہے جینا دو بھر اس کے اثرات زراد پر اور آپ کی سنت اور معیشت پر زراد کا پیہ کیسے چلے پانی کہاں سے آئے بجلی نہیں چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں اگر ڈیزل پچنا ہے تو ڈیزل اور پہلے مہنگا ہو چکا ہے لہذا جینا دو بھر نتیجہ بے روزگاری ڈکیٹی چوریاں جب غربت آتی ہے تو پھر یہ آتی ہے پھر ملک کی آزادی اور خودمختاری کی کیا کیفیت ہے ہم نے تو اپنے ملک کو سیفگارڈ کرنا ہے کسی آج تک کسی ملک میں آپ نے کوئی مثال دیکھی ہے کہ اس کے ملک میں دوسرے ملک کے جہاز آئیں اور بمباری کر کے چلے جائیں اور سالہ سال سے بمباری کر رہے ہیں اور ملک کی حکومت ان کو ذرا بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہ ہو نہ رکوانے کے لیے تیار بلکہ انڈر ہینڈ ان کے ساتھ مام لاؤ کے ٹھیک کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہرمارے بیسز موجود ہیں آپ کو افغانستان سے ڈرون اڑانے کی کیا ضرورت ہے یہیں سے اڑاؤ یہیں پر جو ہے عملے کرو اور یہیں بٹھا دو وہ جو غلامی کے اندر آلہ اور صاف ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ملک کی وحدت وہ پارا پارا ہو چکی آج چلیے سرحد کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر دہشت کر دیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں آج پنجابی بلوچستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے وہاں پاکستان نیشنل انتھم نہیں گایا جا سکتا اس قدر نفرت بھر دی گئی اور جو آلات ہیں وہاں یہ بلوچستان کا حال ہے سندھ میں بھی حالات آپ کو جانتے ہیں تو بارال اس وقت پاکستان کی جو کیفیت ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک کیفیت وہ تھی جو اللہ تعالی نے قرآن میں یعنی جب پاکستان بنا تو اللہ نے کیفیت بیان ایک وہ ہے قرآن تو تا قیام قیامت رہنوائی عجائبات اس کے کھلتے جلے جاتے ہیں سورہ نحل کی آیت ہے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسْلًا قَرْيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بستی تھی جو بڑی امن والی اور مُتْمَئِن بستی تھی يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ قُلِّ مَقَانٍ اس کا رزق اس کے پاس آتا تھا ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں اجناس آ رہی ہیں جنگلات ہیں باغات ہیں خوشک میبہ ہے گندم ہے چاول ہے ہر طرف سے امن ہے سکون ہے کھانا پینا غافر ہے بڑی پر امن بستی تھی لیکن کیا فرمایا فَكَفَرَتْ بِعَنْ أُمِ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی انہوں نے اللہ بھی اطاعت اور فرمبرداری نہ کی اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا اسلام کی سوشل ویلیوز پر عمل نہ کیا اسلامی معاشرہ تشکیل نہ دیا وہ اپنی بس وہ کھانے پینے میں لگ گئے اور اپنی جو ہے مٹیریلسٹک ترقی کے اندر لگ گئے اللہ کو بھلا دیا اس کے دین کو بھلا دیا یہ ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی بلکہ تہذیب بھی وہ اپنائی جو اپنی تہذیب بھلا دی اور مغربی تہذیب اور ہندوانہ تہذیب کو آج دیکھیں ہر طرف ہندو کی تہذیب انڈین فلمیں انڈین گانیں اور کیبل پر بھی انڈین چینل اس کو عام کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اندر آگئے وضع میں تم ہون اصارت و تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود ویلنٹائن ڈے برث ڈے بسند ڈے وغیرہ وغیرہ ہم نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی فَعَزَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پینا کر بھوک اور خوف کا مزہ چکا آج سوچئے آج ہمارے اوپر بھوک کا لباس ہے کے نہیں شہروں کی بات نہ کیجئے بیس فیصد آبادی اسی فیصد آبادی اور دہاتوں میں رہتے ہیں کس طرح غربت قسم پرسی کی حالت میں زندگی مہنگائی کے طوفان نے ان کے لئے عذاب بنایا دو وقت کی روٹی کمانا ان کے لئے مشکل ہے اور یہ وہ قوم ہے کہ ابھی مارمزان آیا نہیں ہے اور چینی دال گندم چاول پہلے ہی آسمان کو چھوڑے تاکہ اور بھوک پیدا ہو مرتے کو مارے شاہ مدار پہلے ہی مر رہے ہیں اوپر مہنگائی اور کر دو اور یہ سارا سٹاکر جن کے ہیں جن کے بارے نیار ہیں وہ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں تاکہ نچوڑ لیں اس میں سے ان کا آخری قطرہ بھی خون کا نچوڑ لیا اور ہم نے زراد کو ترقی نہیں دی ملک زرائی ملک ہے اور ہندوستان نے اپنی زراد کو ترقی دی ایک ایک انج کو جو ہے انہوں نے قابل کاش بنایا اور مراد دی ہیں کسان کو آسانیاں پیدا کی ہمارا کسان تو وہ جو ہے وہ بجلی کا بھر نہیں سکتا کس قدر وہ مہنگا بل ہوتا ہے اور ڈیزر پر چلائے تو وہ اسمان کو باتیں کر رہا بھارت نے اس کے مقابلے اپنی زراد کو ترقی تاکہ بھوک نہ ہو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پہنا دیا بھوک کا لباس اور خوف کا لباس آج ہم ملک میں دیکھیں خوف کی کیفیت اللہ کا ڈر نہیں ہے قبر کا ڈر نہیں ہے آخرت کا ڈر نہیں ہے اور ساتھ لالچ بھی ہے اور ڈالر لو اور ڈو مور کی پالیسی پر عمل پیرا ہو جائے اور کشکول ہاتھ میں لے کر ملکوں میں پھرو اور فرینڈز آف پاکستان سے کہا کہ ہم تو غریب ہو گئے ہمیں پیسے دو پیسے اور فرینڈز آف پاکستان نے معیوس کیا تو پھر آئیے ایم افر ورلڈ بینکر کنڈا کھڑکا ہے کہ بھئی ہم تو مر رہے ہیں پیسہ دو خوف ہم تو بھوکے مر رہے ہیں ہم دنیا کو چاہیے ہماری مدد کر ہم ان کے لئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ خوف ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے سورہ انفعال میں اللہ نے فرمایا یہ حالات اس لئے پیدا ہوتے ہیں بھوک اور خوف اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اپنے احسان اور اپنی نوازش کو کسی قوم پر جب وہ ڈالتا ہے تو اس وقت تک نہیں بدلتا نعمت کو جاری رکھتا احسان کو جاری رکھتا اپنی نوازش کو جاری رکھتا حتی یغیر ما بے انفس جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے اپنے نظریات کو بدل دیتے ہیں اپنے احداف کو بدل دیتے ہیں اپنے اصولوں کو بدل دیتے ہیں اپنی پولیسیز کو بدل دیتے ہیں اپنی آزادی کے اصل مفہوم کو بدل دیتے ہیں اپنے کردار اور اخلاق کو بدل دیتے ہیں اپنے رسول کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے اللہ فرماتا ہے میں تو نعمت جاری رکھتا ہوں ہاں اگر وہ اپنے آپ کو بدل دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو جب اپنی حالت بدل گئی اپنے نظریات بدل گئے اپنے اصول بدل گئے اپنا اخلاق و کردار بدل گیا تو پھر اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتا یہ ہے قرآن مجید میں قوموں کے اروج و زوال کا نقشہ جو قرآن پیش کر رہا ہے چہروں کی تبدیلی سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی چاہے پچھلا چہرہ ہے آج کا چہرہ ہے کل کا چہرہ ہے تبدیلی نہیں آتی آپ کچھ اور چہروں کو لے آئیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی خیال تھا کہ وردی کے اترنے سے بدلی آئے گی آئی کہ وہی پالیسی ہے اس سے دو قدم آگے ہے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی کی ظلف کے اسیر ہوئے وہ پچھلے ہوں یا موجودہ ہوں سب امریکہ کی ظلف کے اسیر ہیں چہروں کی تبدیلی سے کوئی حالات نہیں یا وردی کے بدلنے سے کوئی حالات نہیں ہاں تبدیلی آئے گی اگر نظریات جس کے تحت ملک حاصل کیا وہ اقبال اور قائدِ عظم کے نظریات اس کے مطابق ملک کو بنایا جائے خلافت کا ایک نمونہ دنیا کو دکھایا جائے تو تبدیلی آئے گی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے ورنہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہی بند ہیں اور بھوک اور خوف کا لباس پینایا ہوا اللہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمِ رَبِّهِمْ لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اگر یہ اب یہاں بنی اسرائیل سے کتاب ہے لیکن دارہ رقیقہ آئینہ تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اگر یہ تورات کو قائم کرتے انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا ہے اس کو قائم کرتے یعنی ہمیں سنایا جا رہا ہے اگر تم قرآن اور اپنے قرآنی نظریات قرآن اور سنت کے نظریات کو دنیا میں قائم کرتے لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے یعنی اللہ رزق کے خزانے آسمان سے بھی اتارتا اور دنیا سے بھی اللہ رزق کے خزانے محیم کے لئے اگاتا اگر قائم کرتے وہ نظریات وہ خلافت کا نقشہ جس کو اقبال نے کہا جس کو جناہ نے کہا یہ مسلمانہ نے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر خلافت راجتہ کے نظام بنائے تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہ تکا فرمائے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے دیکھئے ریائلٹی ہر جگہ ایک ہوتی سچائی ایک ہی ہوتی تو آج اصل میں آزادی کا جو اصل مفہوم ہے ہم نے اس کو بدل دیا ہے آزادی ہے ایک اللہ کی غلامی وہ نظام قائم کرنا جو اللہ کا متی اور فرمہ پردار نظام ہے اور باقی تمام انسانوں سے آزادی یہ ہے آزادی کا مفہوم لہٰذا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تاریخ چودہ آگست اہم تاریخ ہے باستٹھ برس ہو گیا ہے اور قمری اعتبار سے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تریسٹھ برس تھی قمری اعتبار سے تو قمری اعتبار سے پاکستان بھی آج حضور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو جو ہے چورہ آئے تریسٹھ برس it's a very important landmark لہذا آج بھی اگر ہم کچھ چیزیں پریورٹی کے طور پر ترجیحات کے طور پر تیہ کر لیں تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالی جو ہے آج بھی جو ہے you turn ہمارے لئے پیدا کر دے اور ہمارے لئے رزق کے خزانے کھول دے اور خوشحالی کے طور دروازے کھول دے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے ان سے بزاکرات کیا جائے اور صلح کی بات کی جائے امن کی بات ہم چاہتے ہیں امن میں سمجھتا ہوں فوج بھی چاہتی ہے امن ہر کوئی چاہتا نہیں لیکن اس کا حل جو ہے وہ مزاکرات میں گفتگوڑ میں ورنہ آج امریکہ کو آئے ہوئے عراق میں کتنے عرصہ ہو گیا کیا دھما کے رکھے آج بھی نہیں رکھے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے 20-25 افراد جو ہے فات پا جاتے ہیں یہ بھی یہی ہوگا یہ بالکل جس کا گھر اڑ گیا ڈرون حملوں سے جس کے بیوی بچے شہید ہو اس کی آنکھوں کے سامنے what will he do اس کو ہم دہشتگر کہتے ہیں that is actually a reaction اس کا reaction ہے میرے بچے جو ہے مارنے اور وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور پنجاب کے لوگ آرام سے بیٹھیں یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں یا تو کہتو کہ یہ یہ جو ہے سردی علاقہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں اگر پاکستان کا حصہ ہے اگر وہاں سے سواز سے متاثرین آئے ہیں اور پنجاب کے لوگوں نے دل کھوڑ کر حمایت کی ہے تو وزیرستان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پھر ایک اگریکسی پالسی کریں یہ اگریکشن ہے لہذا ان سے صلاح کے مذاکرات کیا جائیں اور آئین سے ماورا اقدامات جس نے کیے اور لال مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو عدالتی طریقے سے کار واقع سزا دی جائے انہوں نے ملک آئین کے ساتھ کھیلا ہے اور اپنے مخاط کے تحتیر سارا کچھ کیا ہے اور مسلمان بچیوں کو قرآن پڑتی بچیوں کو فاس فورس بم کے ذریعے سے خاک و خون میں نہایا ہے ان کو عدالتی طریقے سے واقع تن قرار واقع سزا دی جائے تو آزادی آئے گی قوم کے اندر ایک جذبہ اٹھے گا کہ ہاں دنیا میں عدل ہے پاکستان میں عدل ہے آج عدلی آزاد ہے ہماری بچیوں کو مار دیا گیا کیا جرم تھا ان کا اسلام کی بات کرتی تھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہاں آپ تو جو ہے وہ سیاسی جو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بارہ لیے یہ حکم نہیں دیا ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو بلکہ پہچپ کروایا جس نے یہ حکم دیا ہے عدالت بھی یہ ہے ثابت ہو جائے ان کو یہ صدا ہونی چاہیے تیسرا امریکن پالسی کے تھری ڈیز ہیں تھری ڈیز اس کا انکار کیا جائے وہ تھری ڈیز کیا ہیں ڈالر ڈرون ڈو مور ان سب کا انکار کیا جائے نامیں ڈالر چاہیے ڈرون بند کرو ڈو مور ڈو مور نہیں ڈو مور تھری ڈیز کا انکار آپ دیکھیں قوم کے اندر کیسی یکجیتی پیدا ہوتی آج کوئی لیڈر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہر ملک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی خودمختاری اور سالمیت کی بات کرے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے آپ کا جیسے کسی وقت بھٹو نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم ہم بنائیں گے قوم کے اندر جذبہ پیدا گوا تھا ٹھیک ہے ایٹم ہم بنائیں گے ہم گھاس کھا لیں قوم تیار ہو گئی تھی قوم قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ صحیح بات کی جائے غلامی کی بات کی جائے تو قوم نہیں اٹھتی قوم تو پھر جو ہے بیٹھ جاتی ہے جب لیڈر ہی جو ہے غلامی کی بات کر رہا ہے انگریز کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں اگر قیادت ہی جو ہے غلامی کا توق پینا دے پھر قوم کے اندر جذبہ نہیں پیدا سا ہاں قیادت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اپنے اصولوں اور نظریات کے مطابق ملک چلانا ہے اور آزادی اور خودمختاری ہے اور ایک آزاد اور بابقار ملکی حیثیے سے رہنا ہے اور اس کے لئے کہے کہ ہم دنیا کی کوئی قوم بھی جو ہے ڈرون ہم لے اس طرح جو ہے وہ پرداشت نہیں کر سکتے نہ ہوئے آپ کا پیسہ چاہیے اور نو مور ہم اپنے معاملات خود تہہ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے کتنی یکجہتی پیدا ہوتا ہے قوم کس طرح جو ہے لیڈروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے چوتھی بات یہ کہ جو بھی اس وقت ہماری جہادی اسکری تنظیم ہیں اس کے لئے میں سبجتا ہوں کہ جو بھی اس وقت موجودہ علماء ہیں وہ چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث علماء ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو قائل کیا جائے اور وہ آگے ان جہادی تنظیموں کو قائل کریں کہ نفاظ اسلام کی بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس کے لئے آپ پر امن راستہ اختیار کیا ان کے درو کام کیا جائے ان کے تعلقات بہرحال ہوں گے ضرور ہوتے ہیں اسلام کا رشتہ سب کا ایک سانجہ ہے ان کو پرموٹ کیا جائے خود بھی جو ہے ان کے ساتھ صلح اور امن کی بات کی جائے اور علماء کے ذریعے سے ان کو قائل کیا جائے کہ نفاظ اسلام کی بات درست لیکن آپ پر امن راستہ اختیار اور آخری بات وہی ہے کہ یہ ملک جس مقصد کیلئے بنا تھا جب تک کہ اس مقصد کو ہم حاصل نہیں کریں پورے ملک میں شریعہ کا نفاظ اس کو خلافت کا گہوارہ اور ان کا مطالبہ بھی وہی ہے لہذا اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ملک میں شریعہ کا نفاظ تو اللہ کے بھی خزانے کھل جائیں گے اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا عوام کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا اور صحیح آزادی کا مفہوم تب سامنے آئے گا ورنہ آج ہم غلام ہیں ایک غلام کی حصیح سے ہم جو ناچ رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں تو غلام کو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں کوئی آزادی نہیں ایک اللہ کی غلام ہیں باقی تمام انسانوں سے آزادی یہ ہے اصل بخم آزادی کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آزاد رکھے قائم رکھے اس کی نظریات نظریاتی سردوں اور جغرافیائی سردوں کی حفاظت کرے یہاں شریعت کا نفاظ ہو اور اس کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لئے محنت اور کوش کریں حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ یہاں پر شریعت کو نافذ کریں اس کو خلافت کا گہوارہ بنائیں اور اقبال اور قائد عظم کے نظریات کے مطابق اس ملک کو قائم کریں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رکھے اللہ علیہ وسلم